اسلام علیکم میورز ایٹ مرلہ 30 بائی سکسٹی یا دو سو گج کا خوبصورت سا یہ ہاؤس پلان ہاؤس ڈیزائن گراؤن فلور پلان مین گیٹ سامنے یہ لانچ ہے پھر ڈیڑھ انچ کا کار پورچ دو گاڑیاں ایزی لی کھڑی ہو سکتی ہیں ایک گاڑی اور کچھ بائکس بھی کھڑی ہو سکتی ہیں ڈرائنگ روم مل رہا ہے لیفٹ پہ آپ کو سائزید مینشن ہے آگے چلیں تو سٹیر لابی ہے پرفیکٹ ڈیزائن فور رینڈ آٹ پرپس یہاں سے بند کریں تو آپ کا رینڈ والا اوپر چلا جائے گا اوپر آپ فرسٹ فلو پہ سٹیر کے نیچے دیا گیا پورٹر بارٹ کی بھی ڈیمنشن لکھی ہیں سٹیر لابی کی بھی ڈرائنگ روم کی بھی یہاں سے آگے چلیں تو آپ آگے ٹی وی لاؤنج کے اندر یہاں پہ ایک بیم ڈالا گیا ہے ڈرائنگ اور لاؤنج کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ وڈن ڈور یا کٹر مگرہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اوپن کچھن ہے اوپن کچھن کے لیے بھی یہ بیم دیا گیا ہے کچھن کاؤنٹر ہے کچھن اسیسریز لگی ہوئی ہیں فریزر فریج اوپن مگرہ کی جگہ اور یہاں پہ ڈور ہے گلی میں جانے کے لیے اس طرف گلی کی دی گئی ہے تین فٹ کی آگے چلیں تو دو بیڈرومز پرویڈ گیا گیا ہے بیڈروم نمبر ون ڈریس بات بیڈ نمبر ٹو اس کا اٹیج بہت اس کی ڈیمنشن دی گئی ہے اس کی وارڈروب یہاں پہ رکھے گئی ہے اس طرف گلی پانچ فٹ کی اس طرف تین فٹ کی تو پروپر ویورز بینٹیلیشن ہے بہت ہی خوبصورا سا ڈیزائن بنیا گیا ہے دو بیڈرومز بیگ پہ ہیں ایک کے ساتھ ڈریس بات ہے ایک کے ساتھ وارڈروب اور بات ہے اور اوپن کچھنیں بہ بہترین سی سیٹنگ ہے فور انٹر پرپس بھی اس کو پرفیکٹلی ڈیزائن کیا گیا ہے تو گراؤن فلور پلان فرسٹ فلور کی اگر بات کریں تو سٹیرز کے اوپر سٹیرز ہیں سٹیر لابی ہے یہاں سے آپ آ جائیں گے ٹیرس کے اوپر ٹیرس کے اوپر یہ خوبصورت سے پروگولے بنے ہوئے جو آپ نے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ والے جو پروگولے ہیں یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بیم ہے یہاں پہ انٹر ہو گئے لاؤ لاؤنج میں آپ کو فرنٹ پہ لے کر آئے ہیں سٹیڈی کو سٹیڈی ٹیبل چیئر اور اس کا اٹیش بات ہے سکائی لائٹ پروائیڈ کی گئے کیونکہ اس طرف ڈیڈ اینڈ ہے آپ وینٹیلیشن نہیں دے سکتے تو سکائی لائٹ کے تھوڈیلیشن ہوگی سٹیڈی کو فرنٹ پہ لے کر آئے ہیں اور چاہے تو آپ اس کو روم بنا کے گیسٹ روم بنا لیں تو اس کے لیے یہاں پہ ڈور انسٹال کریں گے یہاں سے انٹرنس ہو جائے گے تو اس کو گیسٹ روم میں بھی کنور بٹکیا جا سکتا ہے اوپن کچن کچن کاؤنٹر کچن کی ڈیمینشن ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج جو اچھے سائز کا ڈیمینشن دی ہوئی ہیں بیک پہ دو بیڈرومز ہیں بیڈ نمبر ون اس کی جو کنسیلڈ وارڈروب اس کی ڈیمینشن اٹیش بات بیڈ نمبر ٹو اس کی وارڈروب ڈیمینشن اس کی وارڈروب اور اس کا اٹیش بات تو یہ ہے ویورز فرس فلور جس میں تین بیڈرومز ہیں دو بیک پہ پر وائٹ کی گ اس کو بیڈروم بھی بنا سکتے ہیں سٹڈی روم بھی اس کو لاؤنج بھی کنونٹ کر سکتے ہیں اس کو ملٹی پرپس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کافی اچھا دیا گیا ہے خوبصور سی سیٹنگ ہے فرس فلور کی ملٹی فلور کی بات کریں تو سٹیرز اوپر آگئی ہیں روف کے اوپر یہاں پہ ایک سٹور اور ایک بات پروائیڈ کے گیا ہے لیمیٹڈ سا ایریا فار کنسٹرکشن اللہ ہوئی ہے اگر آپ زیادہ ایریا کبر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈیفرنٹ چینجز بھی کر سکتے ہیں تو بارل یہاں پہ چھوٹا سا ایک ملٹی فلور پلان ہے سکائی لائٹ ہے اور باقی سارا ایریا روف کا ہے جس کو آپ ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں یہ بیور سٹوڈی ورکنگ الیویشن ہے ورکنگ الیویشن میں تمام تر لیولز مینشن ہوتے ہیں ہائیٹیں مینشن ہوتے ہیں سلاب کا دیسٹینسز مینشن ہوتے ہیں ان کی تمام تر ڈیٹیل ہوتے ہیں یہ کچھ پلاننگ جو کچھ ڈیمینشنز ہیں وہ آپ کو پلان سے مل جاتی ہیں لیکن موسٹلی ڈیمینشن اس کے اوپر منشن ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے پہلے برک پرک ریڈی کیا جاتا ہے اس کے بعد پلستر بغیرہ کر کیا جاتا ہے اس کے بعد پلستر بغیرہ کر کیونکہ اگر آپ کو ان کے فاصلے اور ان کے چیزیں اور یہ دیمینشن نہیں بتاؤں گی تو اس کی موٹائی کتنی ہے اس کی موٹائی کتنی ہے تو آپ یہ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں تو اس لیے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے جب ایک دفعہ آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو جاتا ہے ثری ڈی 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 ڈ بنائے جاتا تو یہ جو ہم ڈیزائن ڈیسکس کر رہے ہیں اس کا یہ 3D ایلیویشن ہے اور یہ ہماری آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں ہمیں ڈیٹیلز دیکھیں تمام اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا تینکیو